اس کی والدہ جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ جب اس کے گھٹر کے پاس سے گزری ہے تو اس کو جو ہے اس کے باڈی جو ہے وہ اوپر تیرتی ہوئی نظر آئی ہے کہیں بارش تو کہیں کھلے گھٹر واسا کی غفلت سے قیمتی جانیں زائع ہونے لگی تاج پورا بے کھلے مین ہول میں گر کر تین سالہ بچہ جان کی بان زیہار کیا چنگی مرسدو میں بارش کے کھڑے پانی میں کرنٹانے سے ایک بچہ جان بہت دوسرا شدید زخمی اہل خانہ غم سے نڈھال متعدد بار شکایات کی مگر کہیں شنوائی نہ ہوئی اہل علاقہ حکام کے خیلاف پھٹ پڑے ایم ڈی واسا کا نوٹس انکواری کے لیے کمیٹی تشکیل شہر میں سینکڑوں کھلے مین ہولز انتظامیہ کی غفلت کا مو بولتا ثبوت واسا اور بلدیہ عثمہ کی مشترکہ سروے ریپورٹ سے آداد و شمار مرتب شہر کے چھے زن میں سینکڑوں مین ہولز کے ڈھککن غائب متعلقہ ایدانوں کی غفلت پر مبنی ریپورٹ لاہو نیوز منظر عام پر لے آیا ایل پی جی کی زائد قیمتوں کے خیلاف رکشہ یونین کا شہر میں جگہ جگہ احتجاج پہلے بابو سابو پھر ٹھوکر نیاز بیگ اور کلمہ چوک میٹرو ٹریک پر دھرنا مظاہری نے احتجاجن رکشہ جلا دیا شدید نارے باسی کی ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی اور پرچی فیز ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا مطالبات پورے نہ ہوئے تو ملک گیر رکشہ جلاو تحریک چلائیں گے چیمن رکشہ یونین مجید قوری کی دھمکی اربن سپورا جلال کالونی میں مہک میں ریلوے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن رہائشی سرا پہ احتجاج بن گئے ٹائر جلا کر شدید نارے بازی رنگ روڈ کو بلوک کیے رکھا چالیس سال سے مقیم ہیں اب بغیر نوٹس نکالا جا رہا ہے مظاہرین آلینڈ میں گستاخانہ خاکوں کی اشارت کے خلاف چنگی عمر سردو میں احتجاج مظاہرین کا گستاخی کے مرتقب ممارک کے بائیکارٹ کا مطالبہ ناموس رسالت کے لیے سب قربان ہے مظاہرین پولیس کی ناکس حکمت عملی ڈاکو بھی لگان ڈالفن سکارڈ اور پیرو فوس بھی وارداتیں روکنے میں ناکا سیف سٹی آتھارٹی کے کیمرو سے بھی مدد نہ لی جا سکی شہر میں پندرہ ڈاکے شہری لاکھوں روپے نقدی سے محروم اسلام پورا نشتر کالونی شفیق آباد ٹاؤنشپ میں ڈکیتی کی وارداتیں شادباغ شمالی چھاؤنی ساندھار راوی روڈ میں بھی شہری لٹ گئے خاور مانکہ اور ڈی پیو پاک پتن تنازے میں مزید حقائق سامنے آ گئے دونوں کے درمیان دو مرتبہ تلخ جملوں کا تبادلہ اور جھگڑا ہوا پہلی مرتبہ پانچ اگست کو عمران خان کی اہلیہ کی بیٹی اور بیٹے کو ناکے پر روکا گیا موسیقی ڈی پیو پاک پتن کی تبدیلی پولیس کا اندرونی معاملہ ہے ریسوان عمر گوندل کے خلاف مسلسل شکایات پر آئی جی پنجاب نے نوٹس دیا ڈی پیو کی تبدیلی کے لیے بنی گالا یا سی ایم ہاؤس سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا سبائی وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس بولے دس سال تک بڑ گورنس کی چھتری تلے بیٹ گورنس چلتی رہی پولیس صحت تعلیم سمیت تمام شمعوں میں حالات خراب ہیں موسیقی 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 بلدیاتی اداروں کی بہتری کی ٹھان لی ناہل اور کرپٹ افسر کی سفارش نہیں ہوگی دو ماں میں واضح تبدیلی لائیں گے علیم خان کی اجلاس میں افسران سے گفتگو صبح وزیر ایکسائز حافظ ممتاز نے بھی باقاعدہ کام شروع کر دیا ایکسائز افسر میں اجلاس کی صدارت کی وزیر سہت یاسمین راشد سے سیکرٹری سہت کی ملاقات میو اور سروسیز ہسپتال بھی دورہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا عام انتخابات کے بعد اب زمنی انتخابات کا مارکہ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا سینتیس نشستوں پر الیکشن ہوں گے لاہورز ایک قومی اسمبلی کے دو حلقوں اینے ایک سو چوبیس اور اینے ایک سو اکتیس جبکہ پی پی ایک سو چونسٹ اور پی پی ایک سو پینسٹ پر مقابلہ کاغذات نامزدگی ملنا شروع ہو گئے اٹھائیس اگس سے وصول کیے جائیں گے فہرس اکتیس اگس کو آویسہ کی جائے گی اینے ایک سو چوبیس سے لیگی راہ نماز سہیل شاکت بٹ کے نمائندے سمیت دست جبکہ اینے ایک سو اکتیس سے تیرہ امیدباروں نے ایک آغذات نامزدگی حاصل کیے الیکشن میں فرائز کی ادائیگی ریٹرننگ افسران نے حلق بھی اٹھا لیا پاک بھارت آبی تنازہ حل ہونے کا انکان بھارتی انڈس وارٹر کمیشن وقت کی واہگاہ کے راستے لاہور آمد پاکستانی انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاک کی جانب سے مہمانوں کا استقبال کیا گیا بھارتی وفت پاکستانی وارٹر کمیشن سے دو روزہ مذاکرات کرے گا سردہ مسلم اگنون شہباز شریف کی سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی کے گھر آمد آصف کرمانی کے والد کے انتقال پر اظہار تازیت خاجہ آصف اور سردار آیا صادق بھی شہباز شریف کے ہمراہ تھے پنجاب چھپن کمپنی سکینڈل میں بڑی فیشرف مہک میں لوکل گورنمنٹ کی سولہ کمپنیاں پوری بند کرنے کی سفارش سیکٹری لوکل گورنمنٹ آریف انور بھلوش نے سمری پر دستخط کر دیئے حتمی منظوری کے لیے معاملات صوبائی وزیر بلدیات کے بعد کابینہ میں رکھا جائے گا لاہو نیوز ثبوت منظر عام پر لے آیا وزیراعظم کے سو دن کے پلان پر کام تیز ایف وی آر میں اکھار تیچھا ڈاکٹر افسانہ یازمین گوہدے سے ہٹا دیا گیا ڈاکٹر محمد جانزب خان نئے چیمن ایف وی آر تائنات ایک تو مہنگائی نے مت ماری اوپر سے یوٹلیٹی سٹورز کارپوریشن بھی مقروض شہر کے پچاس سے زائد یوٹلیٹی سٹورز بیران ہونے لگے ڈالیں چینی چاول سبیت دیگر اشیاء تو ملتی رہی جو ملتی ہیں وہ بازار سے بھی مہنگی عباب نے یوٹلیٹی سٹورز کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا حکومتی احکامات نظرانداز کسٹمز حکام کی منمانیا سو سے زائد سپاہی اور ڈرائیورز کو ذاتی کامو پر لگا دیا متعدد اہلکار افسران کے رشتداروں کے گھر بھی ڈیوٹی پر معمور لاہور نیوز حقائق منظر عام پر لے آیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے میانی صاحب قبرستان کی ارازی پر قبضہ کرنے والے افراد کی ریپورٹ طرف کر لی میانی صاحب قبرستان کی چار دھیباری مکمل ایک ہزار سایادار درخت لگائے گئے ہیں اسسسنٹ کمیشنر سفدر ورک نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی عدالت قبرستان میں پکی کبرے بنانے پر پہلے ہی پابندی لگا چکی ہے زلے انتظامیہ شہر سموک کے گھیرے میں آنے سے پہلے ہی اقدامات کرے گی کٹائی کے بعد فصلے جلانے بھٹے بند رکھنے اور دھوان دینے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ہوگا کمیشنر ڈاکٹر مشتبہ پر آچا کی زرصدارت جلاس میں اہم فیصلے ڈیسی کی ہداک پر اسسسنٹ کمیشنر مارڈل ٹاؤن کا گل برگ زون کا دورہ انصداد دنگی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا میٹرو پولیٹن کا مال روڈ کو خوبصورت بنانے کے ہائی کارٹ کے حکم پر منوان امکل کا فیصلہ انارکلی چوک سے چیرنگ کراس تک تاریخی امارتوں کی تزین و عرائش بھی کی جائے گی بھاری رقم خرچ کی جائے گی ایک کروڑ بارہ لاکھ کے اخراجات کی منظوری ہاؤس کے آئندہ اجلاس سے لی جائے گی پاکستان رینجرز پنجاب خدمت خلق میں بھی پیش پیش گورنمنٹ ہائی سکول چھڑے آوالہ میں فری میڈیکل کیمپ لگایا مریضوں کے ٹیسٹ اور مفتدویات کی فراہمی پنگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنر رزوان آمیر بولے پس ماندہ علاقوں میں طبی سہولیات فراہم کرنا ہمارا ویجن ہے مریضوں کے ساتھ آئے بچوں میں تہائیو بھی تقسیم کیے پی سی بی گورننگ بارڈی میمران کے نام فائنل نوٹیفکیشن جاری احسان مانی اور عصد علی خان وزیراعظم کے نمائندے کے طور پر شامل چیئرمن پی سی بی کا انتخاب چار ستمبر کو ہوگا الیکشن کا شیڈیول جاری حسیم اکرم کہتے ہیں احسان مانی کی تقرری ملکی کرکٹ کے لیے خوش آئی ہے عمران خان دوست ہیں کسی عہدے کا قاہش مند نہیں ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ سے ہوم سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا کومی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی میچز کھلے گی نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز تین ٹیسٹ، تین ونڈے اور تین ہی ٹی ٹونٹیز پر مجتمل ہوگی اور بچے ہو جائیں خوش چڑیا گھر سے آئے ہیں اچھی خبر ہاک ڈیر نے دیا ہے بچے کو جنم زو میں ہرن کی تعداد بیس ہو گئی شیخ اپورہ سے پکڑا گیا سولہ فٹ لمبا استحابی زو فیملی کا حصہ بن گیا موسیقی